ہمارا دیش آزادی کے پچھتر سال منا رہا ہے ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آزادی ہمارے لیے کیوں اہم ہے یہ مولے کیا ہے آزادی کا آزادی ہوتی کیا ہے میں سمجھتی ہوں ایک مانف کے لیے ایک ناغرک کے لیے آزادی کا مائنے ہوتے ہیں کہ اس کی جو فل ہیومن پوٹینشل ہے یعنی جو پوری مانویے سمبھاونائیں ہیں ان کو وہ پورے طریقے سے جی سکے یعنی ایک وقتی کے طور پر آپ کے پاس جو جاتی ہے یا دھارمیک یا لینگی کس طرح کی کوئی بھی جڑتا نہ ہو ایسی کوئی بیڑیاں نہ ہو جس میں آپ کو باندھ کے رکھا جائے اور اسی لیے ہمارا سمجھتی ہمارا دیش جو آزاد ہوا ہے دیش کے آزاد ہونے کا مطلب ہوتا ہے سماج کا آزاد ہونا یعنی کہ ایک ناغرک کا آزاد ہونا اور اسی لیے جو انڈیویجول لیبرٹی ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور بنیاد بنایا گیا ہے ہمارے سمجھتاں کا ایک پترکار ہونے کے ناتے میرے لیے آزادی کے معنی ہیں کہ میں کھل کر اپنے مند سے تتھیوں پر آدھارت پترکارتہ کر سکوں میں ان عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے جن کو میری آواز کی ضرورت ہے جن کو میری پترکارتہ کی ضرورت ہے ان کو میں پورے طریقے سے آواز دے سکوں ان کے مدوں کو اٹھا سکوں لیکن درباگیا سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے دیش پچھتر سال منا رہا ہے آزادی کے لیکن آج سب سے زیادہ جو ہمارے دیش کے آزادی ایک دیش کے طور پر تو ہم سمپربو ہیں ہمیں باہری طاقتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہمیں جو اندرونی طاقتیں یعنی جو ہمارے لوگ جو ہم پر راج کر رہے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیکھ کر سرکار میں بٹھایا ہے وہ تل تل کر کے ہماری آزادی کو کچل رہے ہیں پترکاروں پر دیکھئے پترکارتہ پر آج میں کہوں گی اتحاسک اگر آپ دیکھ لیں پچھلے کئی دشکوں کی کہانی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آج صرف بنیادی مددے اٹھانے پر آج بھارت میں پترکارتہ سب سے خطرناک جو پیشے ہیں جو پروفیشنز ہیں ان میں سے ایک بن گیا ہے یعنی میں ابھی کوئی کارکرم کر رہی ہوں یا میں کوئی ٹویٹ کر رہی ہوں صرف اتنا ہی فرق ہے میرے گھر میں بیٹھے رہنے ایک آزاد شہری ہونے ایک آزاد ناغرک ہونے اور جیل جانے کی بیچ چھوٹی چھوٹی چیزیں زرہ زرہ سی چیزوں پر سرکار جس طرح سے شکتی کا دروپیوک کر رہی ہے اس کو جو شکتی ملی ہے وہ بھی سمدھان کے تحت اسی سمدھان نے شکتی دے کر سرکار کو وہاں بٹھایا ہے ان لوگوں کو ستہ میں بٹھایا ہے اور اسی شکتی کا دروپیوک کر کے کس طرح سے پترکاروں پر پترکاروں اور پترکارتہ کو جکڑنے کی کوشش کی جارہی ہے بیڑیوں میں انہیں پرونے کی کوشش کی جارہی ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے اوپر آنکھوں پر آم لوگوں کے آنکھوں پر ایک پٹی باندھی جائے اور وہ لوگ سچائی نہ دیکھ پائیں یہ نہ دیکھ پائیں کہ کس طرح سے جو پرشاسن نہیں سوشاسن نہیں بلکہ کشاسن چل رہا ہے تو میں امید یہ کرتی ہوں کہ آزادی کے پچھتر سال میں ہمیں کم سے کم اس بات کا حساس ضرور ہوگا کہ پچھتر سال میں جو کچھ ہم نے بنایا وہ پچھلے کچھ سال میں کس طرح سے ہم سے چھین لینے کی وہ پوری کوشش ہو رہی ہے میری ایک ہی تمنا ایک ہی سپنا یہ ہے کہ میں ایک آزاد ناغرے کے طور پر جیس سکوں ایک آزاد پترکار کے طور پر جیس سکوں جس سے جو میرا ہیومن پٹینشل ہے وہ بھی پورے طریقے سے ایکسرسائز کر سکوں میں ساتھ ساتھ پترکار ہے تاکہ جو میرا دھرم ہے جو میرا فرض ہے اس کو میں نبھا سکوں